قضافی سٹیڈیوم کی رنویشن کا پروجیکٹ بہت تیزی سے جاری اور ساری ہے اور آج جو لندن میں بڑی میٹنگ کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس کے بعد آپ کا ایک سوال بار بار آ رہا ہے کہ کیا ڈیزائن چینج ہو گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو چل کر آگے بتاتے ہیں وڈیو میں لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج کے منڈے کو جو کام شروع ہوا تھا وہ کھدائی کی حد تک کافی حد تک کام ہو چکا ہے اور کافی یہ ڈیپ کھدائی ہونی ہے کیونکہ جو انیشل پلانز تھے اس میں ایک کار پارک بھی تھی جو کہ انڈرگراؤنڈ کار پارک بننے کا پلان تھا تو کام تو پروجیکٹس پہ تیزی سے ہو رہا ہے لیکن اس سے زیادہ تیزی جو ہے وہ چیرمن موسن نکوی دکھا رہے ہیں کہ جس طرح وہ فوراں لندن پہنچے اور انہوں نے ڈیزائن کمپنی سے ملاقات کی وہاں پر وہاں پہ تینوں سٹیڈیمز کی انہوں نے ڈیزائن کو فائنل کیا جو فیز وائز پروجیکٹ ڈیٹیلز ہیں اس کو بھی انہوں نے ایکسپلور کیا آن گراؤنڈ کام جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور منڈے کو یہ کام شروع ہوا تھا تو دیورنگ دو ویک کھدائی کا کام جاری ہے لیکن اگر آئیں واپس اب جو ڈیٹیلز آج کی میٹنگ کی سامنے آئی ہیں لندن سے اس میں کذافی سٹیڈیم کے بارے میں کافی ایک ابحام لوگوں کو اٹھ رہا ہے کہ کیا ڈیزائن چینج ہو گیا ہے کیونکہ میں نے سٹیڈیمز کو لے کے جو آج کی میٹنگ کو لے کے رادر دو ویڈیوز بنائی ہیں اس کا لنک میں اس لئے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس ساری ویڈیوز ایک سیکوینس میں دیکھیں گے تو آپ کو سب ڈیٹیلز مل جائیں گی ایک ویڈیو میں میں نے تینوں سٹیڈیمز کی اوورال جو ہے وہ ڈیسکرپشن دی ہے کہ آج کی میٹنگ میں ان کے بارے میں کیا ڈیٹیلز سامنے آئی اور اس کے علاوہ پنڈی سٹیڈیم کی میں ویڈیو جو ہے وہ بنا چکا ہوں اس میں سپیسیفکلی پنڈی سٹیڈیم کی ڈیٹیلز ہیں البتہ یہ ویڈیو جو ہے یہ صرف کذافی سٹیڈیم کے متعلق ہے اور جس تصویر کو دیکھ کے جو شکوک و شبھات پیدا ہوئے ہیں وہ تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے ریلیٹڈ کیا ڈیٹیلز ہیں اس پر ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ وہ پکچر ہے جس کو لے کے تھوڑی سی آپ لوگوں میں ایک ہلچل سی مچھی کے شاید ڈیزائن چینج ہو گیا ہے کذافی سٹیڈیم کا لیکن ایسا نہیں ہے یہ فرس ٹائم ریویل ہو رہی ہے کذافی سٹیڈیم کے جو فار اینڈ کی جو میڈیا بیلڈنگ ہے اس اینڈ کی یہ تصویر ہے اور وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا رینویشن ہونی ہے یہ پروجیکٹ فی الحال شروع نہیں ہوا تو چیمپنز ٹوفی سے پہلے یہ سارا کچھ ممکن نہیں ہے لیکن یہ جو کرنٹ میڈیا سینٹر ہے اس اینڈ سے آپ کو یہ پکچر مل رہی ہے اور اس کے علاوہ ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیرز کی جو انسٹالیشن ہوئی ہے روف ڈیفرنٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگلہ غائب ہو گیا ہے جنگلہ بھی غائب ہوا اور جو سٹیرز کی جو انکلائن ہے وہ بھی چینج ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو جو آپ سٹینڈز میں اوپر جائیں گے آپ ایکشن سے دور نہیں ہوں گے بلکہ قریب ہوں گے اور اگر آپ کو یاد ہو تو محسن نکوی نے بہت شروع میں یہ چیز بتائی تھی کہ کذافی سٹیڈیم ویسے تو بہت خوبصورت سٹیڈیم ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ شاکین جو ہیں وہ ایکشن سے کافی دور ہوتے ہیں تو یہ جو کرنٹ میڈیا سینٹر کی بلڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں کہ یہ ایسے کیا ایسی رہے گی لیکن اس کے اردگر جتنے بھی سٹینڈز ہیں ان کو تبدیل کیا جائے گا اور ان کے اوپر ایک ڈیزائن والی جو ہے وہ روف ہوگی اور اس کے علاوہ جو رنگ آف فائر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک نئی ایڈیشن ہوگی کذافی سٹیڈیم میں تو بالکل بھی ڈیزائن چینج نہیں ہوا اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ بہت کلیریٹی ہے اس وقت پی سی بی میں اور جو ڈیزائن کمپنی ہے ان کے درمیان کہ انہوں نے کیا کرنا ہے جب چیزیں وقتاً فوقتاً چینج ہوتی ہیں اس سے ظاہر ہے پھر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ پتہ نہیں کس رخ پہ چل رہا ہے کیا کوئی اس کی جو ہے وہ بجٹنگ میں فرق آ گیا ہے یا کوئی جو ہے ٹائم فریم کی وجہ سے اس میں چینجز کی جا رہی ہیں اور یہ بالکل فرنٹ آن لک ہے جو فار اینڈ دونوں کا فرق میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو پہلے تصاویر ریلیز ہوئی تھی وہ ظاہر ہے کہ وہ مین پویلین کی اور مین بلڈنگ کی تھی یہ امران خان فضل محمود انکلوجر نہیں ہے بلکہ یہ فار اینڈ پہ جو میڈیا سینٹر ہے اور اس کے ساتھ وسیم اکرم وقار یونس انکلوجر سعید انور انکلوجر اور عبدالقادر انکلوجر یہ تقریباً ان ان سٹرینڈز کی پکچر ہے میں شاید اگر مسٹیک نہیں کر رہا لیکن یہ رنگ اوف فائر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ یہ روف کا ڈیزائن دیکھیں تو یہ بلکل جو ہے موڈرن سٹیڈیمز کی طرح کا ہی ہے تو یہ ایک نئی ڈیٹیل سامنے آئی ہے یہ کوئی چینج نہیں ہے لیکن یہ کذافی سٹیڈیم کے دوسرے فیز میں جو جو رینویشن اور اپگریڈیشن ہونی ہے یہ اس کی ڈیٹیل ہے اور اوور آل ایک سٹننگ پکچر سامنے آئی کذافی سٹیڈیم کی خاص طور پر اگر آپ دیکھیں جو پی سی بی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ جو انٹرینس ہے وہ بلکل ایک بڑا کوٹ یارڈ سا لگتا ہے جس طرح کے دنیا بھر کے باقی سٹیڈیمز میں ہوتا ہے اور وہاں پہ پی سی بی کا جو لوگو ہے سٹار کا وہ لگا ہوا ہے سٹیڈیم کے فرنٹ پر تو بہت ہی خوبصورت وہ بھی آرکیٹیکچر ہے اور شاید ان سٹیڈیم کی رینوویشن سے پہلے بھی جب کبھی میں نے بات کی مجھے یہی تھا کہ پاکستان میں سپورٹنگ انفرسٹرکچر کے آرکیٹیکچر کی کوئی ہسٹری نہیں ہے اس وجہ سے یہ اچھا ہوگا کہ یہ ڈیزائن باہر سے بنوائے جائیں اور اب ایسا ہی ہوا ہے تو اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے حالانکہ جیسے ہر ویڈیو کے آخر میں میں کہتا ہوں یہ ابھی خواب ہیں یہ حقیقت بننے جا رہے ہیں لیکن ہمیں جو ہے سب کو یقین تب ہی آئے گا جب یہ حقیقت بن جائیں گے لیکن مجھے اس دفعہ کچھ زیادہ سیریسنس پی سی بیکنٹ پر نظر آ رہی ہے اور جس سے میں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ یہ پروجیکٹ اسی طرح ہی کمپلیٹ ہوں گے جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں موسیقی